پی ٹی آئے اپنی پرانی روش پر بڑھ کر آرے ایک بار پھر سڑکوں پر آنے کا اندیا دے دیا تحریک انصاف کا مذاکرات کی ناکامی پر بڑی تحریک اور لانگ مارس کرنے کا منصوبہ فوال چودری کا کہنا ہے پی ٹی آئے مذاکرات کی کامیابی چاہتی ہے مذاکرات کی ناکامی پر عوام بڑی تحریک کے لیے تیار ہو جائیں تحریک کا آغاز کا لاہور، اسلام آباد اور پشاور میں ریلیوں سے ہو رہا ہے پلانگ مارس تاریخی ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا اور اس سے نہ صرف یہ ہے کہ ساکر نصار صاحب اور ان کا خاندان بے نکاب ہوا ہے بلکہ اس بے نکاب جو ہے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی جو ہے لیڈرشپ ہوئی ہے کہ وہ ٹکٹیں بیچ رہے ہیں عدلیہ نے کیا کیا دوزار سولہ سترہ اٹھارہ میں اور اس کے بعد جو ہے جس طرح زمانتیں نہ ہوئیں لوگوں کی اب نوبت یہاں پہ آگئی ہے کہ اپلیکشنیں دے دی ہیں کہ جی اسیمبلیاں جو ہے وہ بحال کی جائیں جو انہوں نے جو ہے ڈیزولف کی ہیں ساکر نصار اور پی ٹی آئی خیادت بے نکاب ہو چکی وزیر دفاع کا سابک چیف جرسس کے بیٹے کی آرڈیو لیک پر عدی عمل خواجہ آصف نے تنقید کرتے ہوئے کہا ساکر نصار نے خود اعتراف کیا کہ لیک آرڈیو ان کے بیٹے کی ہے نواز شریف کے دشمنی میں ساکر نصار بہت دول نکل چکے تھے عمران خان نے ٹکٹس کی ریٹ لسٹ لگا رکھی ہے نواز شریف کے خلاص مشورے دینے والا مافیا ہے عدلیہ کا کان پنچائٹ لگانا نہیں کہاں لکھا ہے عدلیہ مذاکرات کرائے گی بیٹے کی آرڈیو کو توڑ مروڑ کر لیک کیا گیا مجھے کسی پاگل کتے نے نہیں کاتا کہ اس معاملے پر کسی عدالت سے رجوع کروں سابق چیف جارسس کی اپنے بیٹے نجم نصار کی آرڈیو لیک پر ہٹ درمی ساکر نصار کہتے ہیں اصل ٹارگٹ میں نہیں عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے مزید کہا میں ایک متنازع آدمی ہوں مجھ سے بہت سے لوگ ناخوش ہیں ایک دن جوانرل الیکشن پر قومی اتفاق رائے حاصل کرنے کامیشن عوامی نیشنل پارٹی کا تین میک کو آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ آل پارٹیز کانفرنس اسلام آباد میں میریٹ ہوتیل میں ہوگی یہ جوائے کی وجہ سے تحریک انصاف کو نہیں بلائے جائے گا عمران خان نے سازش کے تحت قومی سمدی تحلیل کی وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں ملک میں ایک شخص کی زد اور اناکی وجہ سے بہران پیدا ہوا عمران خان چاہتا ہے الیکشن اس کے ہنڈلرز کے ذریعے کرائے جائیں دوہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی کی مدد کرنے والی تاپتیں ریٹائرٹ ہو چکیں گجرانوالا میں چودری پروے زلاحی کے خلاف ایک اور مقدمہ درز اینٹی کرپشن گجرانوالا میں دوسرے مقدمے کے مطابق سابق وزیراعالہ پر دو عرب روپے کی مبینہ کرپشن کا الزام ہے پروے زلاحی نے رشوت لے کر ٹھیکوں کی ایڈوانس ادائیاں کرائیں پروے زلاحی کے فرنٹ مین سوہیل ازگر سمیت نو ملزمان کے خلاف مقدمہ درز کیا گیا صدر نے نیب ترمیمی بل دوہزار تائیس پارلیمنٹ کو دوبارہ واپس بھجوا دیا عارف علوی نے بل آئین کے آئیٹیکل پچھتر ایک بی کے تحت پارلیمنٹ کو واپس بھجوایا صدر کے مطابق قومی اعتصاب آڈیننس میں پہلے سکی کی ترامیم سپریم کورٹ میں زیر سامات ہیں بل اور وزیر آزم کی ہدایت میں اس پہلو کا حوالہ نہیں دیا گیا وزیر آزم کا گندم کی دو کروڑ پچھتر لاکھ میٹرک ٹن ریکارڈ پیداوار پر اظہار تشکر سرکاری صدا پر گندم کی خریداری پر جائزہ اجلاس میں شہباز شریف نے کہا کسان پیکج اور بروقت فیصلوں کی بدولت گندم کی شاندار پیداوار کا حصول ممکن ہوا گندم کی ریکارڈ پیداوار پر کاشتکار اور پوری قوم مبارک بات کی مستحق ہے گزشتان اہل حکومت کی بد انتظامی کی وجہ سے پاکستان گندم درامت کرنے والا ملک بن گیا راوی کنارے نئے شہر کی تیاری روڈا نے فیز ون کے لیے لینڈ پروکیورمنٹ مکمل کر لی اکیالیس کلومیٹر زمین کی مرحلہ بار خریداری جاری ڈیپٹی ڈیریکٹر لینڈ کرنر ریٹائرڈ لکمان سلطان کہتے ہیں روڈا فرنٹ منصوبہ عالمی سرمایہ کاری کا مرکز ثابت ہوگا اور بلوچستان طاقتور موسمی سسٹم کے زیرے اثر چمن پشین، مستونگ، ڈیرہ بھٹی، کوہلو آوران اور نصیر آباد میں تیز بارشیں نردی نالوں میں تغیانی کے بعد بلوچستان کو سن سے ملانے والے دونوں اہم شارعہیں بند ہو گئیں قومی شارعہ پر پھول بہ جانے سے مختلف علاقوں کا زمینی ڈابتہ منکتہ کراچی کے کچھ علاقوں میں بارش اور یالہ باری، موسم خوشگوار لاہور میں بادل برسنے سے گرمی کی شدت میں کمی، اربن فلیڈنگ کے پیش نظر نالا لئی کی اطراف ایک ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دے گئے موسیقی